اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے دیں بھگوڑے میہول چوکسی کی انٹیگا کی ناغرکتہ رد ہوگی یہ جانکاری ہمیں مل رہی ہے انٹیگا کے ستھانی اخبار کے مطابق میہول چوکسی کی ناغرکتہ رد ہوگی انٹیگا کے پتھار منتری گریسٹن گراؤن کے مطابق میہول چوکسی کی ناغرکتہ رد ہوگی بہت بڑی خبر یہ مل رہی ہے اور لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چوکسی کی ناغرکتہ جو ہے وہ واپس ہونے والی ہے اور یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ بھارت میں پرتیرپت کیا جائے گا میہول چوکسی کو یہ انٹیگا کے پی ایم کی اور سے جانکاری دی جا رہی ہے تو ناغرکتہ رد ہوگی انٹیگا کی وگوڑے میہول چوکسی کی اس تھانی اخبار کے مطابق یہ جانکاری مل رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر اور جانکاری کے لیے اس وقت ہم رکھ کر لیتے ہیں ہمارے سیوگی رویندر اس وقت ہم ایسا جوڑے ہوئے ہیں رویندر بہت بڑی خبر میہول چوکسی کو لے کر کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس دیکھیں میمانسا جی انٹیگوہ جو وی بی ریچرز اور کورٹنی امروز کی دھرتی ہے مہان کرکیٹروں کی دھرتی ہے وہاں پر میہول چوکسی نہیں رہ سکتے ہیں ایسا کہنا ہے پردھان منطری انٹیگوہ کا اور انہیں صاحب طور پر کہا کہ ہم جو کریمنال ہے اس کو اپنے دھرتی پر جگہ نہیں دے گا انہوں نے صاحب طور پر کہا کہ ان کے سیرجن سیپ جو ہے ہم ختم کر رہے ہیں اور بھارت کو انہیں پرتیار پیت کرنے کے ہم کوشش کریں گے ایک بڑی کامیابی بھارتی ہے کٹھنیتی کی کیونکہ انٹیگوہ بہت دور ایسا ہوتھ امریکہ میں ہے اور وہاں کی ناغرکتہ ایک طرح سے کہا جائے تو خریدہ تھا نیمہول چوکسی نے جیسا کہ آروپ لگ رہا ہے جیسی کبری آ رہی تھی تو اس کے کارن سے وہ چاہتا تھا کہ بھارت کے جو کانونی سکنجا اس سے بچ جائے لیکن جیس طرح سے بھارتی ہے کٹھنیتی نے بیدیش منطرالے نے کامیابی حاصل کی ہے وہاں کے پردھان منطری نے خود کہا کہ میہول چوکسی کی ناغرکتہ ہم ختم کریں گے اور انہیں بھارت پرتیارپی کریں گے یعنی بڑی کیامیابی جو بھگوڑا تھا اسے بھارت واپس لانے کے لیے اس دشاں میں ایک بڑا قدم ہوگا اور جلد ہی جیسا کہ سوچنا پہلے آ رہی تھی کہ میہول چوکسی کو بھارتی ایجنسیوں نے یہ بھی کہا ہے وہاں کے کوٹ کو کہ اگر جرورت پڑے گی تو ایئر ایمبولنس سے ہم لے آئیں گے لیکن کہیں نہ کہیں انٹیگوہ کے پردھان منطری کا یہ بیان کافی معنی رکھتا ہے کہ اب میہول چوکسی جو بھگوڑا تھا اسے بھارت لانا آسان ہو جائے گا لیکن اب پرتیارپن میں جس طرح کی جو فرمالٹیز ہوتی ہیں جو آپچارکتائیں کچھ نبھائی جاتی ہیں جو فائل ورک ہوتا ہے اس میں بھی رویندر کافی ٹائم لگ جاتا ہے کس طرح کے سنکیت مل رہے ہیں وہاں سے اس پورے پرتیارپن کی پرکریہ میں کتنا وقت لگ جائے گا دیکھیں وہاں کے پردھان منطری نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی کرمنل ہوتا ہے اس کے بھی اپنے کچھ پروسیس ہوتے ہیں اور وہ پروسیس بھارتیے کانونی ایجنسیوں نے کیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ پروسیس کافی سمجھ چل رہا ہے اور نہ صرف وہاں کے پروسیس میں بلکہ وہاں کے سرکار کے ساتھ یہاں کے ویدیس منطرالی سمپرک میں تھا اور اس کے کارن سے مانا جا رہا ہے کہ اب بہت جلد ہی بہت جلد ہی جس طرح کے بیان آیا ہے بہت جلد ہی ہو سکتا ہے کہ پندرہ دین کے اندر ایک مہینے کے اندر میہول چوکسی بھارتیے سکنجے میں آیا بھارتیے دھرتی پر آیا اور کانون کا سامنا کرنا پڑے یہاں کے کوٹ کا سامنا کرنا پڑے بہت بہت شکریہ رویندر سبڈیٹ کے لئے لیکن آپ رہیے ہمارے ساتھ کیونکہ بات آج ہم امرجنسی بھی کی بھی کریں گے جس کے چوالیس سال آج پورے ہو جائیں گے جی ہاں بی جے پی آج امرجنسی کا ویروت دیوست منا رہی ہے اور امرجنسی کے چوالیس سال پورے ہونے پر پی اے موڈی نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ امرجنسی کا ویروت کرنے والوں کو دیش کا سلام بھارت کا لوگتانترک لوکاچار نرنگکش مانسکتہ پر حاوی رہا وہیں ممتہ بینر جی نے کہا ہے کہ پانچ سال سے دیش میں سوپر امرجنسی چل رہی ہے